پریہ بھکتگڑوں آج میں آپ کے دینک راشی فل کے ساتھ ساتھ آپ کو ماتا لچھمی کو پرسند کرنے کا ایک عدبت اپائے بتانے جا رہا ہوں جو کسی بھی راشی ویالیگ پیٹ کے دورہ کرنے پر اس کو دھن اور سمپتی پردان کرنے والا ہے اس اپائے کو آپ اس راشی فل کے دوران کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں کہیں بھی لگا ہوا ہو سکتا ہے تو اسے جاننے کے لیے اور اپنے راشی فل کی پوری جانکاری کو سمجھنے اور جاننے کے لیے آپ انت تک میری اس راشی فل کو اوشے ہی دیکھتے رہے جائے شانی دیو پریہ بھکتگڑوں میں گروہ رجنی شدیشی شانی پیٹ مندر عشق پٹے لگر نئی دلی سے آج پونے آپ سبھی کے سمجھ پرستو تو آؤں آپ سبھی کا اپنا ڈینک راشی فل لے کر کیا کہتے ہیں آپ کے گرہ گوچر اور ستارے تو چلیے سب سے پہلے جانتے ہیں آج کے پنچان کو آج ہے وکرم سمجھ دو ہزار ستتر انتیس اگست سن دو ہزار بھی شنیوار کا دن ہے ایکہ دشی تھی ہے بھادر پد ماس کے شکل پکچ کے آسمان میں پورو اشارہ نامک نچھتر کا اوڈہ ہو رکھا ہے اور آیشمان نامہ کی یوگ بنا ہوا ہے پرم پتہ پرماتما آپ کے لیے جو دوار کھول کر رکھیں گے وہ صبح آٹھ بچ کر دس منٹ سے لے کر نو بچ کر اٹھالیس منٹ تک رہو کے دوار کھولے رہیں گے اس سمجھ وشش پر پرم پتہ پرماتما کو پڑا آوشہ کیجے گا اور جو راہو کا لینے والا ہے وہ صبح نو بچ کر دس منٹ سے لے کر دس بچ کر چھالیس منٹ تک بھی دمان رہے گا اور جو سب سے زیادہ نیگٹیو اینرڈی والا سمجھ ہے وہ ہے ایک بچ کر اٹھاون منٹ سے لے کر تین بچ کر چونتیس منٹ تک آج کا جو شب مہورت رہے گا گیارہ بچ کر چھپن منٹ سے لے کر بارہ بچ کر سیتالیس منٹ تک پہلیے اور ادھک سمیں نہ لیتے ہوئے پرارم کرتا ہوں آپ کے گرہ گوچر سے کم تو گرہ گوچر بتانے سے پہلے میں آپ سبھی لوگوں کی جانکاری میں ایک مجھ سے بہت پڑی مشٹیک چل رہی میں گلتی سے سولے ودھ کی استیتھی کو آپ لوگوں کو پچھلے کئی دن سے جبکی چینج ہو گیا تھا وہ استیتھی تو وہ میں آپ کو گلت بتا رہا تھا اس کے لیے میں آپ سے کھید بیعت کرتا ہوں جناسا دھیان نہیں دیا میں نے جنم کنڈی پر اور میں جو پرانا جو کچھ تھا وہ گوٹتا چلا گیا جو دیماغ میں بھرہ ہوگا تھا اینیوے تو یہاں جو چندرما رہتا ہے وہ سوا دو دن تک ایک ہی راشی میں رہتا ہے باقی گرہ دی میں دی میں بھوک کرتے ہیں تو راشی پل جو ہوتا ہے وہ دی میں دی میں بھوک کر کے بھوک کرتا ہے تو اسی کے انسار جیسے سے گرہ بلوان ہوں گے کمجور ہوں گے خراب ہوں گے اپنے شک اور اسے پل دیتے ہیں تو یہاں میش راشی میں منگل دیتا ویراجبان ہو رکھے ہیں راہو مہاراج مرتھون راشی میں ویراجبان ہو رکھے ہیں شکر دیتا مرتھون راشی میں ویراجبان ہو رکھے ہیں راہو مہاراج یہاں پر بکری ہیں سورے دیتا اور بدھے دیتا دونوں کے دونوں سنگھ راشی میں ویراجبان ہیں دھنو راشی میں چندر دیتا کیتو مہاراج اور برسپتی دیتا تینوں کے تینوں ویراجبان ہیں یہاں ایک طریقے سے چندرواں کو گہن لگتا ہے سامنے سے راہو کی وجہ سے اور کیتو کے ساتھ بیٹھا ہونے کی وجہ سے یہاں پر کیتو اور پریسپتی دیفتر دونوں ہی وکری ہیں شریف مہاراج وکری ہو کر مکر راشی میں وراجبان ہو رکھ اسی کے انصار آسمان سے یہ سبی گرہ دیفتر ہم سب کے اوپر شب اور اشب پلوں کی پرشا کرتے ہیں گرہ ایک ہی ہے سب کے لیے کسی کے لیے نہیں بدلے ہوئے آسمان میں لیکن کوئی لقوتی بن رہا ہوتا ہے تو کوئی خاکپتی سامنے وہی ہوتا ہے دن وہی ہوتا ہے کسی کے یہاں موت کا ماتم مننا ہوتا ہے تو کسی کے یہاں بچوں کی جنم کی خوشیاں منائی جا رہی ہوتی کسی راجہ کے یہاں جنم ہو رہا ہوتا ہے کسی بالک کا سونے کی چمچ موہے لے کے جنم لیتا ہے ایسا بالک اور کوئی بالک کسی درد پروار میں بھیگ کا کٹو رہا ہاتھ ملے کر فٹ پاک میں بیکاری کیاں جنم لیتا ہے یہ ہی تو ہماری کرم ہے جن کا فل اگر اس جنم میں نہیں مل پاتا تو وہ اگلے جنم میں ٹانسور ہو جاتا ہے پربو کہ یہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے ہر ویکتی کو اپنے کرموں کا فل اوشک آپ تاہیے سابدھان رہیے گا کوئی بھی برا کرم کرنے سے پہلے سو بار سوچئے گا کہ اس کا فل تو آپ کو بھوگتنا ہی بھوگتنا پڑے گا آج ایک چھوٹی سے برے کرم کے کاران آپ کو پتہ نہیں کتنی مسئیبت ہیں اس جنم میں اور اگل اس جنم میں نہیں مل پائیں تو اگلے جنم میں جھیلنے پڑے گی پھر آپ ہم جیسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں کہتے ہیں میں نے کیا کیا پربو پتہ نہیں میرا کتنا بھاگی خراب ہے ارے بھاگی تو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنا خراب کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ سبھی لوگوں سے نویدن کروں گا کہ جن لوگوں نے اپنے پاپوں کا پرائشت کرنا چاہتے ہیں وہ اس ویڈیو کے ڈیسکرپشن میں جا کر ہم سے چلچہ کر سکتے ہیں یہاں پاپوں کی پرائشت کے نام سے ایک لنک ہے اس لنک کو نئی وینڈو میں کھولیے گا اور وہاں پر ہم سے چلچہ کریے گا ہم ویدی اسٹولوجی کے چھوٹے چھوٹے اپائیوں کے دورہ آپ کے پاپوں کی تیورتا کو کم کرنے کا بھرپور پریاس کریں گے ساتھ ہی آپ سبھی لوگوں سے نویدن کروں گا کہ آپ لوگوں کی وضولت آج ہماری اس یوٹیوب چینل پر پندرے لاکھ تیس ہزار سے زیادہ سبسکرائبر ہو رکھیں اگر آپ نے ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کریں گھنٹی کے بٹن کو دبائیں اور سناتن دھرم میں اپنی آہوٹی پردام کریں وہ آہوٹی آپ دیں گے اس ویڈیو کو اپنے سبھی دوستوں اور مطروں کے ساتھ شیئر کر کے چاہے آپ ہمیں گھروں مان کر چاہے اپنا ایشٹرو مطر سمجھ کر چاہے ایک سادھارن ویگتی سمجھ کر ہمارے اس سناتن دھرم کی گھنگا میں جیسے کہ آپ کے پوروز کرتے تھے ایک جگہ کوئی بات سن کر آتے تھے سو جگہ اس بات کو لوگوں کو بتلاتے تھے جس کی وجہ سے سو لوگوں کو فائدہ پہنچتا تھا اور اسی کاران ہمارا سناتن دھرم کیوال او کیوال آپ سبھی کے پوروزوں کی وجہ سے یہاں جیوید ہے پر نہ تو انگریزوں نے کوئی کسر چھوڑی تھی اسے روٹنے میں نہ ہی ان مسلم آخرانتاؤں نے جنہ نے بار بار ہمارے دھرمشتروں کو نشٹ کی اور ہمارے اوپر صدیوں تک ساشن کرتے رہے گلام بنا کر کینٹو دیمی دیمی جیسے ایسے سناتن دھرم مجبوت ہوتا رہا آپ لوگوں کے پوروزوں کی وجہ سے تو پورے وشو میں پھیلتا رہا اور آج پورا وشو سر جھکا کر سمان سے آپ کے سناتن دھرم کو دیکھتا ہے اور سناتن دھرم کی جہ جہ کار کرتا ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے ہیں آپ کیوں نہیں اس کے پرچار پرسار میں اپنا صحیح ہوگ دیتے ہیں چلیئے پرارم کرتے ہیں آج میش راشی والے جاتکوں کے ساتھ میش راشی والوں آپ کے آپ مل میں نرنتر بردی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس بردی کا فائدہ اٹھا اگر آپ آگے بڑھنے کا پریاث کریں یہاں بات کروں گا آپ پریوارجہ نشت روح سے آپ کو مدد کرنے کا پریاث کر رہے ہیں آپ کا بہو بل بند کر کچھ ارچنیں آ رہی ہیں اس کاری میں کنتو ان ارچنوں کو دور کرنے کے لیے آپ اپنی سر سے یہ مٹھی کائلہ کوئلہ اتارا کریں اور ساف پانی میں بہا دیں یہاں پر ماتا کا بھرپور آشیرواد ہے آپ کے بھاگ حالانکہ وہاں پر کچھ پربلم ہے ان کو تیکھیں اس کے باب جود بھی ماتا کا آشیرواد لے کر آگے بڑھنے کا پریاث کریں یہاں پر میں بات کرنا چاہوں گا اسٹوڈنٹس کے بارے میں ان کے لیے گوڈ نیوز ہے نوکری پروموشن انکریزمنٹ انٹروو انٹروو میں سفلتا یا کوئی کمپیٹیٹیو ایک جام میں سفلتا کی سوچنا بنی ہوئی ہے ایسے سب ہی اسٹوڈنٹس اس سب افسر کا لاب اٹھائیں کنتو جو اسٹوڈنٹس بار بار سرکاری نوکری کی تیاری کرتے ہیں نراش ہو جاتے ہیں اسفل ہونے کی بجے سے وہ ایک بار اپنی جنمکنلی چیک کر آئیں تاکہ پتا چل سکے ان کی جنمکنلی میں سرکاری نوکری کا یوگ ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے اس کے باوجود میں کیونکہ تب آپ کو اس قدر مجبود کیا جا سکتا ہے آپ کی جنمکنلی کے مادیم سے کہ آپ آنے والے سمائے میں بہت بڑی بیجنسمن یا بہت بڑی پوسٹ پر کسی پرائیویٹ سیکٹر کی جوب میں لگ جائیں اور لاکھوں روپے مہینے وہاں سے کمائیں جبکہ گورنمنٹ کی جوب میں اتنا آسان نہیں ہے لاکھوں روپے مہینے پرابت کرنا کبھی بھی نہیں پرابت کر سکتے جب تک آپ آئی ایس آئی پی ایس آفیسر کے نہیں ہیں ان کو بھی شروع میں شاید نہیں ملتا ہوگا تو آپ بھرپور پریاز کریں اور جن لوگوں کی جنمکنلی میں کمجوری ہو گیا وہ اس یوک کو مجبوط کر آگے بڑھنے کا پریاز کریں یہاں میں بات کرنا چاہوں گا آپ کے جیون ساتھی آپ کے بہو بلوں میں مجبوطی بدان کر رہے ہیں بھاگ کی بات کر رہے ہیں تو بھاگی کے حالات نشط روپ سے صحیح نہیں ہیں برزپتی دیگتا کی بکری ہونے کی وجہ سے کےتو بھاراج کی وہاں بیٹھے ہونے کی وجہ سے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور چندر دیگتا وہاں پر پیڑت بھی ہو رہے ہیں سامنے سے راہو اور ساتھ میں بیٹھے ہو کےتو دونوں کی وجہ سے پیڑا پہنچ رہے ہیں تو آپ کے مند کو پرسندتا نہیں ہو پائے گی تو اپنے آپ کو بجبوت کرنے کا پریاز کریں آپ نے بھاگی کو بجبوت کریں کاریستل کے حالات بھی انکول نہیں ہیں یعنی چاہے آپ بیاپار کر رہے ہیں چاہے نوکری کر رہے ہیں آپ کو کچھ پریشانی ہو سکتی ہے یہاں پر آمدنی کی بات کریں تو آمدنی کے حالات بھی انکول نہیں ہیں تو ایسی استطیتی میں میری تو جو صلاح ہے تو آپ سمی لوگوں کے دیئے اس سمیل یہی ہے کہ آپ اپنے جہاں جہاں پر آپ پریشان ہیں ان سے سمدھی طرح طرح کی اپنے من سے پرانپتی جاگرد کراکہ دھارن کریں اوش دھیمے دھیمے کر کے آپ کو آرام آئے گا اگر آپ پوری شدہ اور مشواص کے ساتھ پینیں گے اور آپ چاہے تو یہ اپنے من سے پرانپتی جاگرد کراکہ ہمارے یہاں سے گھر بیٹھے بھی پرابت کر سکتے ہیں یہاں میری شراشی والے اوش دہتاک جو اپنے پریم سبندوں کو لیکر آنندکان ہوگا کر رہے ہیں اور نششی طوب سے جو آپ کے پریمی جن ہیں وہ آپ کو مدد بھی پہنچاتے نظر آ رہے ہیں آپ کے ایجوکیشن میں تو اس سمیے کا لاب اٹھانے کا بھرپور پیاس کریں بھائی بہنوں سے بھی لاب لینے کا پیاس کریں وہ بھی نششی طوب سے آپ کی ایجوکیشن میں آپ کی مدد کرنے کا پیاس کریں گے جو یوں وقتیوں کے لیے پریم سبندوں کو لیکر بہت نیرہ سے بیرا کسی چیزیں کسی ترہے ہیں نمبروں پر ہم سے سمپر کر ویدی کسٹلوڑی کی چوٹے چوٹے بائے کو دورا لاب اٹھا سکتے ہیں یہاں میں بات کرنے جاتا ہوں بیرش راشی والے بیگتی ہیں بیرش راشی والے بیگتی ہیں بیرش راشی والے بیگتی ہیں آپ کے حالات ہیں آپ ان حالاتوں کو اوپر اٹھ کر کیونکہ آپ کے پروار جنوں سے آپ کو فائدہ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے آپ پروار جنوں کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس استطیقہ لاب اٹھائیں ہوتاں پروار جن بھائی بہنوں کے ساتھ ماتا کے ساتھ ملکہ آپ کو لاب پہنچانے کا پیاس کریں آپ کی ماتا بھی آپ کے بھائی بہنوں کے ساتھ ملکہ آپ کو لاب پہنچانے کے لیے پرتنشی لیں وہ لاب ہے کسی نوکری پرموشن انکیجمنٹ انٹرویو انٹرویو میں سفلتا ٹرانسورگ سرکار سے کوئی بینیفیڈ یا کمپیوڈیو اگزام میں سفلتا کے سلسلے میں یہ لاب آپ کو پرابت ہو سکتا ہے تو اس سے شباب سرکان لاب اٹھانے کا پیاس کریں تو وہ سبھی سٹوڈنٹس جن کا من پڑھائی لکھائی میں نہیں لگتا بیڈی کیسٹولوجی کے مادہم سے پڑھائی لکھائی میں من لگانے کے لیے ہر سال پہلے سے آدھا نمبر لانے کے لیے ہمارے گارنٹی والی مدد لے سکتے ہیں جو سال میں صرف ایک بار کرنا ہوتا ہے یہاں بات کروں گا آپ کے جیون ساتھی کی تو جیون ساتھی سے ان کے کروڈ سے بچنے کا پریاز کریں اگر آپ شادی شدہ ہیں اور اپنی کروڈ کو بھی دبانے کا پریاز کریں آپ کیلئے پریشانی ہو سکتی ہے اگر آپ شادی شدہ ہیں سو سال پر سے کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے کین تو ساتھی ساتھ کوئی مند دکھانے والی خبر بھی آپ پر پاس آ سکتی ہے کاریستر کے حالات بھاگی کے حالات اور آمانین کے حالات کہ تینوں کی ستھیتی ابھی تک ٹھیک نہیں چل رہے ہیں ایسی ستھیتی میں میں آپ کو سلاہ یہی دینا چاہوں گا آپ جس جس جگہ پر جس جس کارن سے آپ پریشان ہوتے ہیں تو ان سبھی کارانوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اونچے سمبندی رتنوں کی امونٹھیں دھارن کریں دیمے دیوے در کے آپ پچاس ساٹھ پرسنٹ تک پریشانیوں کو دور کر لیتے ہیں باقی پریشانی تو تو خود ہی چھوٹیوں کو سامنے آتی ہے کہ آپ ان کو چھوٹکی بجاتے ہی کھوڑا دیتے ہیں یہاں میں آپ سے ایک اور چرچہ کرنا چاہوں گا آپ کے پریم سمبندوں کے بارے میں تو اگر آپ اپنے پریم سمبندوں میں اپنی ماتا کو کونفیڈنس میں لے کر ورکاوٹ کرنے کا پریاس کریں گے تو آپ کو لاب ہوگا اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو ویدی کے اسٹیولوجی کے اپائے کرنے ہی پڑیں گے آپ دیکھ کے اپس کاری کے لیے اسکرین پر آرہے نمبروں پر ہماری مدد لے سکتے ہیں یہاں میں بات کرنا چاہوں ہوں مردنسی والے بیتے ہیں مردنسی والے بیتے ہیں جیسا کی سپسپتہ یہ کچھ الوجینیں آپ کا پیچھا یہ نہیں چھوٹ رہی ہیں ان الوجینوں سے دوری بنائے رکھنے کے لیے آپ ایک تو کیا کریے گا ایک مٹھی کالا کوئلہ ان کالے کوئلوں پر آپ راہو مہاراج کے تانترک بیج منتر کی ایک مالا پوری پڑھیے گا لیکن دہار ہے کہ آپ سوچھ ہوں نہا دو کر یہ کام کرنے چاہیے کمبل پر بیٹھ کر کرنے چاہیے ویدی بدان چاہیے تو ہم آپ کو دے سکتے ہیں خالی اس میں کوئلہ آپ کو بتا رہے ہیں تو یہ سپیشل پور ہے تو وہ نہیں لکھا ہوگا ہم فی اپ کونسٹ آپ کو ویدی بدان ایمیل کر پردام کر سکتے ہیں تو آپ اس کائلے کوئلے کو منتر پوجا کی پسچان کسی ساپ پانی میں، ندی میں، نہر میں، جھیر میں بہت ہے پیچھے ملکر مت دیکھیں بہتے سامنے شام کے سامنے بہانا ہے کرنے کے بعد آپ کو اوشش اللہ ہوگا اپنے آپ کو مجھوک بنانے کا پریاس کریں یہاں پر آپ کو آپ کے پرواجن مدد دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور نشت روپ سے آپ کے بھائی بہنوں کی وجہ سے اور پرواجنوں کی وجہ سے آپ کو لاب ہوتا ہوگا نظر آ رہا ہے ایک نوکری نووشن انگیزمنٹ سرکار سے کوئی گوڈ نیوز جیسی سنبھاونا بنتی بھی نجر آ رہی ہے تو یہ سوچنا کو کمٹی رکجا میں سفلتا جی لے کر نوکری تک کی سوچنا ہو سکتا اس کو میٹلائز کرنے کا پریاس کریں کھالی نہ نکل جائے یہ چیز تو اس چیز پر پر کارنا بہت آبشن ہے ماتا آپ کو بھرکور ساتھ دے رہی ہے اسٹوڈنٹ کی بات کرنے تو اسٹوڈنٹ کا من اس سمیں پڑھائی لکھائی کی جگہ ویبریت شکس کے آکرشن کی طرف لگا ہوا پریبیت کی طرف لگا ہوا ماتا پیتا دیہمت ہے اگر آپ اپنا کیریئر نہیں بنائیں گے اس سمیں یہ گولڈن اپورچونٹی اس کا لاو نہیں اٹھائیں گے تو آگے چل کر کہ آپ چھولے بٹورے بیچیں گے اس کے لئے تو آپ کے ماداب نہیں پڑھا رہے ہوں گے آپ کو اس کے لئے تو پڑھنے لکھنے کی ضرورتی نہیں ہے یہاں میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے جیون ساتھی کے بارے میں سب سے پہلے تو ان لوگوں کے بارے مرد کرنا چاہتا ہوں جت کے ابھی تک شادی ہی نہیں ہوئی ہے ایسے سبھی یوکی ہوتی ہیں جو شادی نہ ہو پانے کی وجہ سے پریشان ہیں یا ریستے والے آتے ہیں اور ریجیکٹ کر کے چلی جاتے ہیں اس وجہ سے پریشانت ایسے سبھی یوکی ہوتی ہیں ویدیک ایسٹرولوجی کے چھوٹے چھوٹے اپائے کریں اپنی جنم کو پروپرلی کسی بدوان وقتی سے چیک کرا کر چاہے تو آپ ہماری مدد لے سکتے ہیں ان اپائےوں کو کرنے سے دھیمے دھیمے کر کے آپ کو اوشی فائدہ ہوگا نورملی لوگ خالی پوچھا کر لیتے ہیں برسپتی دیوتا کی یا برت رکھ لیتے ہیں یا پکراج کی اموٹی پہن لیتے ہیں یہ تو جب ہی فائدہ کر سکتا ہے جب کھالی آپ کا برسپتی خراب ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے دو چار پرسنٹ کے علاوہ ساتار پرسنٹ تک ہو سکتا ہے لیکن باقی نبے بارد میں پرسنٹ میں آپ کے کہیں دو گرے خراب ہوں گے کہیں کوئی اور گرے خراب ہوگا کہیں تین گرے خراب ہوں گے کسی کے اندروں میں چار گرے خراب ہوں گے میں نے دو پانچ باں چھے چھے گرےوں کو ارچن ڈالتی ہو دیکھا تو آپ پروپر اپائے کرائیں گے تب ہی آپ شادی کا لڈٹو کھا سکیں گے یہاں بات کرنا چاہتا ہوں انہوں کے اکتیوں کے بارے پر جو آلیڈی شادی شدائیں تو اپنی جیون ساتھی کے ساتھ تناو کی ستیتی سے جیرے لڑائی جھگریاک کے بیجے سے پریشانی ہو رہی ہے یہ من بار بار دکھتا ہے جیون ساتھی کے کٹو اچان آپ کو پریشان کریں سامدھانیں ستر کریں اپنے آپ کو مجبوط بنایا تاکہ آپ اس ستیتی کو سمال سکیں اور یہ ستیتی پرماننٹ نہیں ہوتی ہے سمیں تو بدلتا رہتا ہے کبھی اچھا سمیں آپ نے بھوگا ہوگا تو کبھی برا بھی بھوگیں گے اس سب کرموں کی مایا ہے تو اپنے جیون ساتھی سے سمبند منت سے پانٹ تھی جاگرت کیوئی رتن کی اونٹی پہنا آپ کے لئے لاب دائیک ہوگا ایسے سبھی لوگوں کے لئے بات کر رہا ہوں گے ایسے سبھی لوگوں کے لئے لاب کرتا ہے یہاں بات کروں گا سو سال پچھ سے کوئی نفسان دائیک خبر مل سکتی ہے وہی خبر مل سکتی ہے آپ خود کوئی چوری تھگی کے شتار ہو سکتے ہیں یا کسی بھی موت کی سوچ نہ مل سکتی ہے یہاں آپ کے بھاگی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں نوکری یا بیعاپار کے حالات بھی ٹھیک نظر نہیں آرے ہیں ہاں آمندی کے حالات میں اوشت صدار ہو رہا ہے پیچھے کے مدلک مقابلے تو میرے جو صلح ہے آپ کے لئے آپ جہاں جہاں پریشان ہیں چاہے بھاگی سے ہیں چاہے نوکری سے ہیں چاہے بیعاپار سے ہیں چاہے آمندی سے ہیں یا جیون ساتھی کی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ ان سے سمدھی ترتوں کی اوٹھی منسطن پردی جاگرت کرا کر بہنئے آپ چاہے تو ہماری یہاں سے یہ منسطن اوٹھی یا گھر بیٹھے بھی گراب کر سکتے ہیں اور یہاں ساتھی بات کروں گا ان نسانتان دمپتیوں کے بارے میں جن کے پاس سنتان نہیں ہے جو سنتان سکھ سے ونچت ہے ڈاکٹر کی دوا کھا کھا کر تھک چکے تو ایسے سبھی نسانتان دمپتی اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب آپ ڈاکٹر سے دوا لے کر تھک چکے تو اب آپ دیدیک اسٹولوجی کی شرن میں جانے سے ہی کچھ لاب پرابت ہو سکتا ہے تو پروپرلی آپ اپنی جنمکللیوں کو چیک کرائیے جنمکللی نہیں ہے تو پروپرلی چہرے کے مادھیم سے آپ کی ہیلپ کی جا سکتی ہے اگر بھگوان نے سنتان کے کھانے میں کٹا نہیں مارا ہوا ہے تو آپ اوشہ ہی سنتان پر آپ کرنے کی اور آگے بڑھ سکیں گے اور ایک خوشی ایسی سنتان آپ کے گھر آگن میں کھل سکے گی تو نیراش ہونے کی ضرورت نہیں جنگواتیں پریاس کرنے کی پریاس تو انسان مرتے دم تک کرتا ہے آپ بلکل بھی نیراش مت ہوئی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہر چیز کی برگیوتی ہے ساتھ دھان رہے اور ساتھ ہی ایسے سبھی یورک یورتیاں جو گلتی سے مرتے ناشی دیکھ لیتے ہیں مگر پریم سمبندوں میں بہت پریشان ہے تو بیدیک اسٹلوجی کے چھوٹو چھوٹو پائے ان کے جیون میں خوشیاں لان سکتے ہیں ان کے پریم سمبندوں کو دوبارہ سے جیوید کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے ناراج گھر والے ان کو بھی منا سکتے ہیں یا شادی کی بات جو پریم سمبندوں کو آگے بڑھانے کی ہو رہی ہے اس میں مجیویتی بڑھان کر سکتے ہیں آپ جائند اس کے لئے ہماری مدد لے سکتے ہیں یہاں میں بات کر رہا تھا کرک راشی والی ویکتیوں کے بارے میں کرک راشی والی ویکتیوں آپ کو نشچت طرح سے لاغ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کے پریوار جنوں کی بدل آپ کے کٹم بجن اور آپ کے بھائی بہن جی جان سے پریاس کر رہے آپ کو مدد پہنچانے کا نوکری پرموشن انکریمنٹ انٹرویو انٹرویو میں سفلتا کوئی کمٹیٹو ایکجام میں سفلتا ہے سرکار کی طرف سے کوئی ڈائیکٹ بینی فرنٹ لگانے کے لئے اس اپورچنوشی کو خالی مر جانے دی اگر اسے گراب کرنے کا پریاس کری اگر آپ بات کرتے ہیں ماتا کے بارے میں تو ماتا آپ سے ناراج ہو سکتی ہے مگر ماتا کا عاشریبہ لے کر آگے بڑھیں کبھی غلطی سے بھی کسی ویدوائستری کا آپ ماننا کریں میں سب ہی راشی والوں کے لئے بات کر رہا ہوں اگر آپ نے بھیدوائستری کی بدعوان لے لی اور اسے سچے من سے بدعو دی تو آپ برباد ہو جائیں گے اور یہاں بات کرتا ہوں اسٹوڈنٹس کے بارے میں تو اسٹوڈنٹ اپنا کیریئر بنانے کا پریاس کریں اچھا سمیں ہیں ان سبھی سٹوڈنٹوں کے لئے جو کیریئر والے مقام پر چل رہا ہے اس سمیں آپ پوری محنت اور پوری شرطت سے لگیں گے یہاں بات کرنا چاہتا ہوں ہمارا ایک چھوٹا سا ویدک اسٹولوجی کا اپائے جو سال میں ایک برند کرنا ہے اسے کریں شرطت کے ساتھ ہر بار گارنٹی سے پہلے سے زیادہ نمبر آئیں گے اور آپ کا مند پڑھائی دکھائی میں بھی لگے گا ہم گارنٹی دیتے ہیں یہاں بات کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے سواست کے بارے میں ستر کر رہے ہیں سابدھان رہے ہیں من کو دکھانے کا پریاس نہ کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دشمنوں سے بھی سابدھانے جو آپ کا برند بجانا چاہتے ہیں آپ کے جیون ساتھی بھی آپ کے جیون میں کچھ ارچن دے سکتے ہیں آپ کو بار بار رونے پر مجبور کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی ہٹلر شاہی تو ایسے ہی چلتی رہے گی پھر بھی جیون ساتھی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ان سے سمبندی تردن کی اگوٹھی پہن کر آپ کو نششتھی اس میں آرام آئے گا آپ ہمارے یہاں سے مجبور کر سکتے ہیں یہاں بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے بھاگی کے بارے میں تو آپ کا بھاگی نششت روح سے اس میں ٹھیک نہیں چل رہا ہے کھڑے میں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو سابدھان رہے ساتھ رہے ہیں کاریستھر کے حالات میں نششت روح سے صدار ہوگا آماندنی کے حالات میں ابھی صدار نہیں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو اسٹیتھی کیونکہ آماندنی کے اب کھراب ہو چکی ہے تو آپ کو اپنے آپ کو مجبور کرنے کے لیے ہمارے حساب سے جو بھاگی کو مجبور کرنا ہے اپنے آپ کو مجبور کرنا ہے آماندنی کو مجبور کرنا ہے ایسا کرنا آپ کو بہت لاپ دے گا اور جو ان ساتھی کی سمبندیت بھی اپنے آپ کو دھارن کرنی چاہیے گر آپ شادی شکاہیں یہ اپنے آپ گھر بیٹے بھی ہمارے ہر سے مانگوا سکتے ہیں منتشت کر آ کر اپنے نام سے پویا کر آ کر اور ساتھی میں بات کرنا چاہوں گا ان یہ کا قیمتیوں کے بارے میں جن کے ابھی تک شادی نہیں ہو سکی ہے کیونکہ یہاں ایک اڑچن منتی نظر آ رہی ہے شادی کے راستے میں تو اس اڑچن کو دور کرنے کا پریاز کریے گا اپنی جنم کنڈی کو پروپر لی دکھا تب ہی آپ کوئی راستہ جھونٹ پائیں گے جو آپ کو شادی کے لٹو چکھوا سکے گا یا کھلا سکے گا تو شادی کے لئے آپ پروپر جنم کنڈی دکھا کر پروپر ہی اپائے کریں تب ہی آپ کو آرام آئے گا آپ چاہے تو ہماری مدد بھی لے سکتے ہیں کرکراشی والے بکتے ہیں آپ کے جو پریم سمبند میں اس سمیں یہ خوش خبری یہ ہے کہ آپ کے جو ساتھی ہیں وہ آپ کو بھرپور مدد دینے چاہرتے ہیں آپ کی نوکری یا بیاپار سے سمبند دیتے ہیں تو ان کی ساہتہ لے کر اپنے جیون میں آگے بڑھنے کا پریاز کریں چھوٹے چھوٹے پائے کر کے لا اٹھا سکتے ہیں اور اپنے جیون میں خوشیاں لاسکتے ہیں بات کر رہا ہوں سنگل آشی والے بیفتے کے بارے میں سنگل آشی والے بیفتے جیسا کی سمیں آپ کے لئے بہت انکول آیا ہوا ہے نوکری پرموشن انکیجمنٹ انٹرون انٹرون میں سفلتا سرکار سے کوئی ڈائریک بینیفیٹ یا پھر کوئی کمٹیٹ و اجھاں میں سفلتا یہ سب چانس بنتی کو نظر آ رہے ہیں جس میں آپ کے پریوائے جن کوٹم جن بھرپور آپ کی مدد کر رہے ہیں آپ دیکھیں یہ اپورٹنٹری کھالی نہ چلی جائے یہ اپورٹنٹری ابھی لگ بگ آپ کے لئے جو بنے گی ساڑھے تین چار مہینے ابھی رہنے والی ہے تو یہ سبح سمیں کار سمپور اپیوک کریے گا سوری بھگوان کے تانتک بیش منتروں کی اکمالہ روبی کی ایک مطر سے اوٹھی کم سے کم دھارن کریے گا ایسے تو آپ کو منگل کی بھی ہوتی دھارن کرنی چاہیے اپنے بات کو محضور کرنے کے لئے ماتا بھی آپ کو بھرپور سپورٹ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کا بھاگیا بھرکر بیٹھی ہوئی ہے نشطہ توب سے آپ کو لعب ہوگا یہاں پر سمسیاری سٹوڈنٹس کے ساتھ کیونکہ ایک تو ان کا مندک ہی ہو رہا ہے اور ایک ان کا پڑھائی لکھائی میں من نہیں لگ رہا شاید اناوشت یادرہ بھی کرنی بڑھ سکتی تو اس استطیقی میں سبھی سٹوڈنٹ جن کا پڑھائی لکھائی میں من نہیں لگتا یا کم نمبر آتے ہیں وہ گارنٹی سے ہر سال پہلے سے زیادہ نمبر پانے کے لئے اور پڑھائی لکھائی میں من نہ آگانے کے لئے ہماری مہدی کیسٹولوجی کے اپائے جو سال میں ایک بار کرنا ہے اس کو کر کے لاب اٹھا سکتے ہیں یہ ہماری گارنٹی ہے کہ گارنٹی سے آپ کو خائدہ ہوگا اور ساتھی کہنا چاہوں گا اپنے جیون ساتھی کا اور اپنے سواست کا کھال رکھئے گا یہاں میں بات کرنا چاہتا ہوں ان سنتان سے بنچت دمپتیوں کی جن کے ابھی تک شادی ہو گئی ہے دبا کھا کھا کر تھک چکے مگر سنتان نہیں ہوئی ہے ایسی استطیق میں ان سنتانوی ہن دمپتیوں کو اب اپنی جنم کو پروپرلی ادھیان کرانی چاہئے تاکہ پتا تو چل سکے اگر بھگوان نے وہاں پر کٹا مار رکھا ہے تو صرف ایک ہی اپشن بستا ہے آپ کو ادھو لینے لیجیے کچھ بچے کو اگر بھگوان نے دس پانچ پرسنٹ بھی یوگ بنایا ہے تو اس سے یوگ کو مجبوط کیا جا سکتا ہے اور آپ کو سنتان پرابتی کرانے کی دشان میں آگے بڑھایا جا سکتا ہے آپ چاہیں تو ہم سے سمپرک کر ہیلپ لے سکتے ہیں یہاں میں بات کرنا چاہتا ہوں بھاگی کی طریقی تو اپسے بھاگیا آپ کو فل ٹو فل سپورٹ دے رہا ہے ماتا کا سپورٹ ملا ہوا ہے ہاں اور بھاگی میں مجبوطی کے لیے اگر آپ ہنوان جی کا طلق اپنے باتے پر لگائیں گے تو آپ کی بھاگی میں اور عدیق پردی ہوگی پہنوں سے اٹھا کر آپ نے اپنے طلق لگانا ہے سیدھے پہر سے نتیپتی لگائیے کیا دکت ہے اور اپنے آپ کو مجبوط کرنے کے لیے جیسے میں نے روبی کی اموٹھی بدائی تھی آپ کو اس سے دھارڈ کریے اور جیون ساتھی سے سمبندی رہتر کی اموٹھی دھارڈ کریے اور اسٹڈی سے سمبندی برزبتی دیکھتا کہ اموٹھی بھی آپ من سے پانٹھ رہتر سے جاگت کرا کر دھارڈ کریے آپ کو عبشہ رہاں آئے گا یہاں پر نشیدوں سے آپ جو کچھ بھی کرم کریں گے وہ آپ کے آمدنی میں کنوٹ ہوتے ہوئے نظر آرہے تو صحیح دشاہ میں کیے گئے ساری کرم آپ کو ادھک سے ادھک آمدنی کیوں لے جائیں گے جتنی محنت کریں گے اور یہاں میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے پریم سمبندوں کے بارے میں تو آپ کے پریم سمبند اس سمیں گڑھے میں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اپنے پریم سمبندوں کو صدھارنے کے لیے بیدھک اسٹولوجی کے چھوٹے چھوٹے اپائے کو سارا لے کر آپ آگے بڑھنے کا پریاث کریے گا یہاں میں بات کر رہا ہوں کنیا راشی والی بیکتیوں کے بارے میں کنیا راشی والی بیکتیوں کچھ نقصان رہنے کی سمبابنا ہے اسے نقصان کے کارات جو بن رہے ہیں ایک آپ سویم پر آپ کا گھرہ خراب ہوتاو کو نجر آ رہا ہے تو اس اسططی سے پاہر پانے کا پریاث کریں میری تو جو سلاح ہے آپ کے لیے وہ سلاح رہے گی کہ آپ جیون پر پنیا رہتر کی اگوٹھی منسکتان پتر سے جاگت کرا کر دھارڑ کریں تاکہ آپ صدیہ وشنوٹی سے فائدہ اٹھا سکیں اور یہاں میں بات کرتا ہوں آپ کے پریوارجنوں کے بارے میں تو پریوارجن نشت روپ سے آپ کے کاریستھل پر چاپ نوکری کرتے ہیں ویپر کرتے ہیں مدد کرتے ہیں بھائی بہنوں کی بات کروں گا تو یہاں ان کے ساتھ کچھ ارچن ہوتی نظر آ رہی ہے سادھان ہے ان کا خیال لکھنے کا بھرپور پیاس کریں ماتا کے ساتھ بھی کچھ ارچن ہوتی نظر آ رہی ہے ان کچھ فرنٹ پر آپ بہت کمجور پڑ رہے ہیں جہاں جہاں آپ کمجور پڑتے ہیں ان فرنٹوں کو مجھوڑ کیجئے گا کوئی چھوٹ لگنے کی سمبھاوناک بنتی نظر آ رہی ہے تو ایکسی ڈیٹ کا بھشیش روپ سے کھا لگیں بھاگی کے حالہ ضرور ٹھیک ہے تو آپ کی بھاگی آپ کے کرموں میں پر نیتھ ہو رہے ہیں تو بھاگی کی وجہ سے آپ کو نوکری یا ویپر میں لاعب ہوتا ہوتا ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک بات بھشیش روپ سے کہہنا چاہوں گا کچھ شترو ہیں آپ کو آپ کے گھر پر اور آپ کے کاریستان دھونا چاہے پر نخصان پر چھنے کا پریاس کریں ان شترو ہیں سوئے بچنے کا پریاس کریں گا اگر آپ انکو کنٹرل نہیں کر سکتے تو آپ ہماری سائیتہ لے سکتے ہیں ساتھی ساتھ بات کرنا چاہوں گا ان لوگوں کے بارے میں جن کے پر اپنا خود کا مکان نہیں کرایا دینی میں ان کی آماندھی کا ایک مہتپون سے آپ مکان پرابت کر سکتے ہیں یا ان گرہوں کو ٹھیک کریں جو آپ کے کل مکان پہنچانے والے یا مکان بنانے سے روکنے کے لیے راستے مارے ہو گئے اور اپنے آپ کو اپنے بھاگی کو مجموط کریں تو کیوں نہیں آپ مکان پرابت کرنے کی نشہ میں آگے بڑھ جائیں گے نشتروں سے آپ سیکھتا شیخ اپنا مکان پرابت کرنے کی سمبھاؤنہ بنا سکیں گے یہاں اگر آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ میری مدد لے رہا چاہتے ہیں تو میری مدد صدیب آپ سبی لوگوں کے لیے اپت لفت ہے ابھی پیچھے پوسا انسٹیٹوٹ دلی میں ایک وقتی کاری کرتے تھے ماتر ڈیڑھ لاک روپے ان کے پاس تھے انہوں نے آکار اپنی ویپتی کہی کہا گروہ جی اپنے آپ کا ویڈیو دیکھا جہاں آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ اپنا مکان بنانے کی دشاہ میں آگے بڑھ سکتے ہیں تو میں آپ یہ بتائیں گے تو ہر اپائے کو کرنا چاہتا ہوں کیونکہ سنبھا بنا تو میرے پاس ایک پرسنٹی بھی نہیں کہ ڈیڑھ لاک روپے میں دلی چہر میں میں اپنا مکان بننا سکتا ہوں مگر میں آپ کے این اپائے کو اجمانا چاہتا ہوں میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ پوری شدہ رکھیں گے بھگوان کے اندر تو میں اگر جمین سے مٹی اٹھا کر آپ کے ماتھیں پڑھتے لگ کر دوں گا وہ بھی آپ کو فائدہ دے کیونکہ میں نے اپنے جیوان میں تیس سال سے منترساد نہ کر رہا ہوں کرتا رہا ہوں گا مرتے تم تک شاید ہی کبھی اس میں بھنبادہ آتی سال میں ایک یا دو بار مہنہ ہمیشہ منترساد نہ سمپون کرتا ہوں تو بھر ان کی جنب کنڈی دیکھ کر کو چھوپائے کیے اور ان اپائوں کے ماتنے سے ماتر چھے سات مہینے کی لگ بگ سمیں میں وہ پٹیل نگر جیسے ایریے میں پٹیل نگر دلی کی بات کر رہا ہوں اپنا سویم کا دو بینڈ روم کا فلیٹ کھریدنے میں سمرت ہو سکے ایسا ہی ایٹلی کا میں آپ کو اکثر بتایا کرتا ہوں تو آپ بھی سہی دشان میں پریاز کریے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یہاں میں بات کرنا چاہوں گا آپ کے جو کاریستھل پر کچھ نقصان ہونے کی سمبھاونا ہے سابدھان ہے سترک رہے ہیں حالانکہ بھاگیا آپ کو سپورٹ کر رہا لیکن وہاں نقصان ہونے کی سمبھالنا پھر بھی بنی نہیں لیا چاہے آپ نوکری کرتے ہیں یا بیاب پار کرتے ہیں اس پاس سے اس میں کوئی فرق نہیں کرتا تو میں نے جیسے بات کہی دی پیچھے تو اپنے شنطروں پر کنٹر کریے انتہ آپ کو بھاری نقصان پہنچ سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس وشے میں میری سائتہ لے سکتے ہیں ان شنطروں کو بادھنے کیلئے تاکہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکتے ہیں یہ میں سبھی راشی والوں کے لئے بات مکان کی بات پی میں نے سبھی راشی والوں کے لئے کی ہے اور یہاں میں بات کرنا چاہوں گا کنیا راشی والی بیptیوں کے پریم سمبندوں کے بارے میں تو یہاں پریم سمبندوں میں کوئی مقصان ہوتا ہوا دکھائی دی رہا ہے سابدہ انہیں ستر کریں اپنے پریم سمبندوں کو ٹھیک کرنے کا پریاز کریں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ہماری شاہتہ اس وشے میں لے سکتے ہیں اگر آپ کو پریم سمبندوں میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا یہاں میں بات کر رہا ہوں تولہ راشی والی بیٹیوں کے بارے میں تولہ راشی والی بیٹی جیسا کی اس پس سرو سے پتا چکتا ہے کہ آپ کا جو سمیں چل رہا ہے یہاں آپ کے پریوار جنگ آپ کے جیون ساتھی کے ساتھ مل کر نشت روپ سے آپ کو لاپ پہنچانے کا پریاز کریں گے اگر بات کرتے ہیں بھائی بہنوں کے ساتھ ارچن آرکھئے ساتھ ارچن آرکھئے ساتھ ارچن آرکھئے ساتھ ارچن آرکھئے اور اسٹوڈنٹس ہیں تو پرائی لکھائی میں بھی من نہیں لگ رہا اب یہ تنی ساری چیزیں کی بیوستہ جیون ساتھی کے علاوہ یہاں پر آپ کو کوئی پوری ایک راؤن میں کوئی مدد دے نہیں رہا دوسرے راؤن کے اگر ہم بات کرتے تو بھائی بھائی جرور آپ کو کچھ مدد ویلتی ہوئی نظر آرکھئے وہ بھی سو سال پر سے مورد ملنے کی سمبھاونا بنی ہوئی ہے آپ کا خود کا بھاگے منبوت ہونے کی ویسے آپ بھی پتھیوں کا بھی سامنا کرنے میں سمرد ہو سکیں گی یہ بات میں کہہ سکتا ہوں پھر بھی آپ کو اس کہوں گا کہ آپ راہو مہاراج کی تانتر بھیج منتروں کے ساتھ ارکی پوجا کریں نتبتی اکمالہ تو کم سے کم کریں دوپ دین چلا کریں شام کے سمج کے پوجا ہے آپ کاریستل پر بھی کر سکتے ہیں گھر پر بھی کر سکتے ہیں رات کو بارے میں سے پہلے پہلے آپ کبھی بھی سمجھا کو سمپون کر سکتے ہیں بات کروں گا کاریستل کے حالات کی تو کاریستل پر حالات آپ کے من کو دکھانے والے رہیں گے بھائی بہنوں کیسے آپ کو پریشانی ہوگی شاید ان کی ایسی یاکرہ بھی ہو سکتی ہے آمنی کی بات کرتے ہیں یہاں بس آمنی کے چھتر میں آپ کو نشید اسے لاب ملنا ہے کوئی نوکری پروموشن انکریجمنٹ انٹرگو میں سفلتا سرکار سے کوئی بینیفٹ کی یا پھر کمٹیو اجامل سفلتا کی سوچنا آپ کے آس پاس کر رہی ہے اس سوچنا کو پکڑنے کا پریاز کریں گریب کرنے کا پریاز کریں تاکہ آپ اس سے لاب اٹھا سکیں اور یہاں سوری بھوان کے تانتک بیج منتر کی اکمالا نتی پرتی کرنا آپ کے لئے لابدائق ہوگا اس اپرچولی کو گریب کرانے میں مدد کرنے والا ہوگا آپ ویدی ویدہ پوجا کریں ویدی ویدانا ہمیں ایمیل کر کے پرات کر سکتے ہیں فری اوپ کسٹ یہاں تلارہ سیاری اکتے ہیں کہ پریم سمدھوں کی بات کریں تو ماتا سے ہیلپ لے سکتے ہیں ماتا اگر آپ کی مدد کر دیں گی پریم سمدھوں میں تو آپ کو لاب دھو گا کن تو جو ویدی ایسا نہیں کر سکتے وہ ویدک اسٹولوجی کے چھوٹے چھوٹے اپائے جس میں آپ نے کوئی بکروں کی مرغوں کی الو کی بلی کے نام پر الو نہیں بننا ہے مہدی اسٹولوجی کے چھوٹے سے پائے جو سال میں ایک یا دو بار کر کے آپ دی میں دی میں کر کے لاب اٹھا سکتے ہیں اپنی پریم سمدھوں کو مجبوط کر سکتے ہیں شادی کی سمبابنہ کو پڑا سکتے ہیں گھر والوں کو بنا سکتے ہیں وہ کڑنے سے آپ کو لاب ہوگا یہاں بات کرنا چاہتا ہوں برشک راشی والے بیکتےوں کے بارے میں برشک راشی والے بیکتے ہیں کوئی استطیتی تو جو چل رہی ہے جیسا کہ آپ کو خود بھی پتنا کیستی خرید ہے آپ کے اپنے جو گرہ ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے جو جو راشی کا مالک ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس و certaے اس کی استطیتی ٹھیک نہیں ہے جو پریوار جنے وہ بھی آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے من بھی آپ کا دکھتا ہوا نگر آرہا ہے بھائی بہنں، ماں اس جگے آپ کو پربلم ہوتی ہی نگر آرہی ہے سٹوڈنٹس کو بھی پربلم ہوتی ہی نگر آرہی ہے اور اسٹوڈنٹ اگر بڑھیں گے لکھیں گے نہیں تو کیسے کیریئر بنانے گا یہ جبکہ ان کے لئے سب سے گولڈن چانس ہے سمجھ کیریئر بنانے گا کیونکہ یہ اپورچنٹری بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے مطلب کاری ستھل پر ایک ایسی اپورچنٹری بن رہی ہے جو آپ کے کیریئر کو بنانے میں سمپونڈ روپ سے مدد کرنے میں سمرت ہے تو وہ نوکری پرموشن انکیزمنٹ انٹریو انٹریو سفلتا کی سوچنا بن سکتی ہے سوچنا بن سکتی ہے سرکار سے کوئی ڈائریکٹ بینیفٹ ہو سکتا ہے تو اس سوچنا کو لاغ اٹھانے کا پیاس کرے کہ جو سٹوڈنٹ پڑھائی لکھائی میں نہیں من لگا پا رہے ہیں یا کم نمبر لاتے ہیں ہر سال میں ان کا گارنٹی سوپائے کروں گا چھوٹا سوپائے جو سال میں ایک بار کرنا ہے اور ہر سال آپ کے گارنٹی سے پہلے سے زیادہ نمبر آئیں گے اور آپ کا من بھی پڑھائی لکھائی میں لگنے لگے گا یہ میری گارنٹی ہے اور ان دنوں آپ جتنی میند کریں گے اتنی ہی آپ کو آمد یا ہمیں کی سمبھاونا بڑھتی ہوئی نجر آ رہی ہے کبھی بہت اچھا یوگ بنا ہوا ہے بات کروں گا ورششک راشی والے ان یکتوں کے پارے میں جن کے پاس اپنا آفیس نہیں ہے حالانکہ سمیں بنا ہوا آپ چاہیں تو اپنا آفیس بنانے کی دشاہ میں پریاس کر سکتے ہیں خیر میں سبی لوگوں کے لئے بات کر رہا ہوں رششک راشی والے ہیں یا کوئی بیراشی والے ہیں جن کے پاس اپنا آفیس نہیں ہے تو ایسے سمیل یکتی ہیں جو آفیس کا کرایہ دے دے کر اپنی آمنی کا ایک بہت بڑا حصہ اس پر خرچ کر دیتے ہیں میں آفیس کا مطلب یہاں آپ کے لئے آفیس دکان شورون گوڑا اور فیکٹرین کاریستت سبھی چیزیں شامل ہیں یہاں مگان بھی شامل کر لیتا ہوں میں تو اپنی خود کا یہ سب چیزیں میں سے کوئی بھی چیزیں آپ خریدنا چاہتے خریدنے کے لئے کچھ سے سمدھت گرہ کو مجبوت کریں اس پر پڑھنے والی برے گرہ اور نجروں کو کنٹرول کریں اپنی آپ کو اپنی بھاگی کو مجبوت کریں تو کیوں نہیں آپ پرابت کر سکیں اپنا خود کا آفیس دکان شورون گوڑا اور مکان جو بھی آپ پرابت کرنا چاہتے ہیں چاہے تو اس کارے میں ہماری مدد لے سکتے ہیں یہاں بات کروں پریم سمبندوں کے بارے میں پریم سمبندوں میں نشتیت روپ سے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا پھر بھی کٹو مجروں سے سائتہ لے کر آپ اپنے پریم سمبندوں کو مجبوت کی اور جا سکتے ہیں اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو ویدک اسٹرولوجی کے چھوٹے سے اپائے جس میں آپ نے کسی ڈھونگی یا پاکھنڈی کے ایسے پوڑا پاٹ کے پربنچی میں نہیں فسنا ہے جو خود پوڑا پاٹ کرنا ہی نہیں جانتا یا ہمارے سناتن دھرم کا ہی ویکتی نہیں ہے اور پتا چلتا ہے تو آدمی کہ وہ آپ سے لاکھوں روپے سالوں سے ٹھگتا تھا آپ جیسے آپ سے آپ جیسے لوگوں سے بھر باد میں آپ سب لوگوں کو کہتے کرتے ہیں کیونکہ آپ ہی لوگ ہماری سوچنا کے سوچ ہوتے ہیں آپ ہی بتاتے ہیں کہ ہم سے پانچ لاکھ لوٹ لیا ہم سے تین لاکھ لوٹ لیا اور وہ تو پتا چلتا ہے بھر باد میں کہ وہ سناتن دھرم کا ہی نہیں تھا داڑی والے ساہب تھے سادہان ہے ایسی سبی ڈسٹ لوگوں سے جو سناتن دھرم کے نام پر آپ سے لوٹ پاٹ کر رہے ہیں تو یہاں میں بات کرنے والا ہوں دھنو راشی والے ویکتیوں کے بارے میں دھنو راشی والے ویکتیوں آپ کا اپنا برہ ہے ٹھیک نہیں ہے راشی کا مالک من بھی آپ کا دکھی ہے ساتھی ساتھ کسرا ساتھویں آسمان پر ہے کھٹو مجروں کے ساتھ بھی نہیں بن رہی ہے بھائی بہن چاہتے ہیں مدد کرنا مگر نہیں کر پا رہے ہیں ماتا کے ساتھ بھی اچھے سمن نہیں بن رہے ہیں تو ایسی استثیتی میں آپ کمجور پڑ جائیں گے میں آپ کو یہاں برسپتی دیتا کہ تانتک بیج منتوں کی اکمالہ نتی پتی کرنے کی کیتو مہراج کے تانتک بیج منتوں کی اکمالہ نتی پتی کرنے کی صلحہ دینا چاہتا ہوں ساتھی ساتھ گلتی سے بھی کسی سچے دھرور کو اپمان کرنے کے لئے آپ کو روپنا چاہتا ہوں گلتی سے بھی آپ اپمان مت کریے گا ساتھی ساتھ آپ کسی مجدور کا دل منتو کھائیے گا اس کی بددعا مت لیجے گا جو اسٹوڈنٹرم کا مند پڑھائی لکھائی میں لگنے لگے گا جیون ساتھی نشتوب سے اس سناب کا بھاگے بن کر آپ کو مدد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اس سوپسر کا لاغ اٹھائیے گا اسٹوڈنٹس کے لئے بھی اچھا سمیں اور یہاں بھاگے کی بات کروں گا تو بھاگے نشتوب سے آپ کے لئے ایک وردان لکھایا ہے ناوکری پرموشن، انکیجمنٹ، انٹرگوئی، 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 سفلتہ سرکار کی طرف سے کوئی بینیفیٹ یا کوئی کمپٹیٹو ایکجام میں سفلتہ کی سوچنا بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو یہ سوچنا کو گریب کریں پکڑیں اور آگے بڑھنے کا پریاز کریں جیون میں یہ سمیں بھی آتھے اور بھی سمیں کافی سمیں تک اچھا چلنے والا ہے تو اس سمیں کے دوران آپ سوچنا کو گریب کریں اور اپنے کمجور گریبوں کو مجبوط کریں تب ہی تو آپ اچھی اپرچنٹری کو گریب کر پائیں یا آپ خود کمجور بنے رہے گے تو اپرچنٹری کو آئی گے اور انٹرگو چلی جائے جیون ساتھی کا کھال اوشی رکھیں اور یہاں ان لوگوں کے بارے میں میں بات کرنا چاہتا ہوں جو بھاگی کی وجہ سے شیگری نوکری یا بیعاپار میں انٹی کی چانس دھونڈ رہے ہیں تو ان کو چانس بنا ہوا ہے سب سمیں کا اللہ اٹھائیں پر بودھ دیتا کے تاتھک بیجمنتوں کی اکمالا دہلتر کریں آپ کا پرموشن یا آپ کو بیعاپار میں انٹی کی سمبھاو بنتی نجر آ رہے ہیں تو اس سمیں کا اللہ اٹھانے کا پریاز کریں تو یہاں بات کروں گا دھونڈ راشی والے ان یکتیوں کے بارے میں جن کو پریم سمبھنوں میں پریشانی ہو رہی تھی پیچھے کینٹو اب نہیں ہو رہی ہے کینٹو گلتی سے جو لوگ دھونڈ راشی میں اپنی راشی دیکھ رہے ہیں مگر کسی اور راشی کے بیقتی ہیں اور پریم سمبھنوں میں پریشان ہیں تو ایسے سب ہی بیقتی اپنے آپ کو مجبوت کریں اپنی جنم کھونڈی دکھائیں اور ویدی اسٹولوجی کے چھوٹے چھوٹے اپائے کر کے لاغ اٹھانے کا پریاز کریں نشت روپ سے دیمینی ہو کر کے آپ کو لاغ ہوگا آپ کے پریم سمبھن شاگی کے دشاں میں آگے پڑھ سکیں تو پری بھکت کروں جیسا کی میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اس راشی فل کے بندی میں آپ کو ایک اپائے بتاؤں گا آپ کی آمندنی سے بناتے سے سمبھنے میں ان بیاباری بھائیوں کے لیے اپائے بتانا چاہتا ہوں جو نردتر لات کی پرابتی کرتے رہنا چاہتے ہیں اپنی بیابار میں انتی پرابت کرتے رہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو کہوں گا ان کے اپنی بیابار اس طرح پر ایک مندر بنائیں گلتی سے بھی وہ مندر کونی میں نہیں بنانا ہونا چاہیے کونی میں بنا ہوا مندر آپ کے بناش کا کارک بنتا ہے دیوال کے مددے میں یا کونی سے کم سے کم ایک فٹ ہٹا کر ڈیڑھ فٹ ہٹا کر وہ مندر بنائیں اس جگہ کو کھالی چھوڑ دیں اور اس کے باپ جو بھی کھالی جگہ میں بھی کچھ دوسری چیز رکھیں تاکہ وہ کونہ ختم ہو جائے کونہ اس دوسری چیز کے لیے ہو گیا بگوانی مندر کے لیے کونہ نہیں ہوا تو کمل گٹے کی مالا لیجے بجار سے اس کمل گٹے کی مالا اور مالا نہیں ہے تو کھالی کمل کے بیچ لے لیجے اس پر ماں لکشمی کا ایک فٹو فریم کیا ہوا فٹو شیشے کا فریم کیا ہوا فٹو یا پھر سات انچ سے بڑی ماں لکشمی کی مورتی بٹی کی بھی ہو سکتی ہے سنمرمر کی بھی ہو سکتی ہے کالی سفید کوئی سی بھی ہو سکتی ہے ملٹی گلوس کی بھی ہو سکتی ہے اس کو لیے لیجے اور نتی پرتی اس مورتی کا گھی کا دیپک جلا کر ہو جا کر اپنے بیاپارستر ایسا کرنا آپ کے بیاپارستر پر ہمیشہ لکشمی جی کا واس بناے گا گھی کا دیپک جلائیں اور گھی کا نہیں جلا سکتے ہیں تو کپور کی جلا کر اسے دیپک کے روپ میں پریوک کریں ماتا پرسند ہوگی ہے اور آپ کے بیاپار پر لکشمی جی کا واس صدیت بنا رہے گا آپ کر کے تو دیکھئے شردہ سے اس میں جب آپ پوجا کریں گی تو منتر کا استعمال تو کریں گی اب ایک کام کریں مہا لکشمی کا کوئی ساوی منتر آپ اس دوران پوجا کرنے کے دوران جاپ کریں کوئی ساوی منتر چھوٹے سے چھوٹا جو آپ کو یاد آئے گا جو آپ آسانی سے کر سکیں ماتا شردہ کی بھوکی ہے تو ایسا کرنا سبھی بیاپاری بھائیوں کے لیے یا سبھی نوکری پیشہ لوگوں نہیں کر سکتے وہ بھی تو اگر ان کے پاس اپنا کیبین ہے اور وہ بھوان کی پوجا کرتے ہیں وہاں پر تو نیتی پتی کر کے لا اوٹھا سکتے اپنیا کنیتی میں خود ہی اپنے ہاتھ سے اپنی امتی کر سکتے بات کروں گا مکر راشی والے بیکتیوں مکر راشی والے بیکتیوں جیسا کہ اس پاس اپنے راشی راتن اوشی دھارن کرنا چاہیے نیلم کی بات کر رہا ہوں یا نیلم کے اوپر راتن کی بات کر رہا ہوں اپنے رنگ کے حساب سے کون سا رنگ آپ کو سوٹ کرے گا نیلم میں بہت سارے کلہ جاتے ہیں سابدھانی پوروکی نیلم کا چین کریں اور نیلم ایسا نہیں کہ میں آپ کو رات و رات کوئی کروڑوپati بنانے کی بات کروں یہ نیلم ایسا نہیں ہے میتھ ہے یہ سووے سے 90 لوگوں کو یہ کام آتا مجبوت بنانے کے کسی کو بھاگی میں مجبوت بنائے گا کسی کو پٹوں میں سے لاب دلوائے گا کسی کو بھائی بہنوں سے لاب دلایا کسی کو مہتا کاشیوان دلاے گا کسی کو پڑائی لکھائی میں مدد کرے گا کس کی بیواری کو رکے گا کسی کے جیون ساتھی کو ٹھیک کرے گا کسی کو بھاگی سے فائدہ ملے گا تو کسی کو نوکری میں فائدہ ملے گا اور کسی کسی کو آمدنیل میں ملے گا جس کو آمدنیل میں ملے گا تو وہ دیفنیٹلی وہاں فائتہ ہوتا ہے باقی سب جگہ تلیہ آپ کو مجبوت کرتا ببین نچے پر آپ مطلب کو نکال دیجائے یہ صرف وہم ہے کیونک میں خود نیلام پہنتا ہوں میرے پاریوار میں میرا بیٹا بھی نیلام پہنتا ہے دونوں بیٹے نیلام پہنتے ہیں ہم نے کسی کو ایسا کوئی ویشی اسلاح رات و رات نہیں ہو ہم سالوں سے پہنتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہاں میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے کٹوم جنوں کے بارے میں کٹوم جن آپ کو لاغ پوچھانے کا پریاز کریں گے بھائی بہنوں کے ساتھ کو چرچن آ سکتے ہیں ماتا بھرپور آپ کا ساتھ دے رہی ہے پڑھائی دکھائی گڑھے میں جاتی دکھائی دے رہی ہے سٹوڈنٹس نوٹ کر لیں آپ کی پڑھائی دکھائی کھڑے میں جا رہی ہے اور یہاں میں ویشی سوچے سٹوڈنٹوں کی بات کرنا جو بار بار سرکاری نوکری کی تیاری کرتے ہیں مگر اسفل ہو جاتے ہیں تو کیوں نہیں آپ اپنی جنم کنڈلی چیک کر آتے آپ کی اسفلتہ کا جو کارن ہے سرکاری انٹریب نوکری کے اس میں وہ آپ کی جنم کنڈلی میں لکھا ہوتا ہے پڑھنے کی جنیوتیں کوئی صحیح طریقے سے پڑھ لیں وہیں آپ کو پتا چل جائے گا اسفلتہ کا کارن کیا ہے اگر آپ اسفلتہ کے کارن کو دور کر لیں گے تو نسندے آپ ترقی کریں گے یہاں میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ کی سواست کی سچیت رہیے گا اور اگر میں بات کروں جیون ساتھی کی تو جیون ساتھی کو خوش رکھنے کا پریاس کریے گا جو آپ نہیں کر رہے ہیں آپ کا جیون ساتھی کا من دفتا ہوا نجر آ رہا ہے پریشان نجر آ رہا ہے تو اس کے آنسوں کو روکنے کا پریاس کریے گا کہ آپ کا جیون ساتھی بہت روکتا ہے مگر جانے ان جانے میں آپ کی جو کڑک باتیں ہیں وہ نیگٹیو ایفیکٹ آلتی ہیں اور یہ کڑک باتیں باہر والوں پر اجبائیے گر میں تو پریپریتی بنا کر رکھے گا یہاں بات کر رہا ہوں آپ کا گرہ آپ کی سوسرا لوانوں کو دراب شادی شدیا ہے تو وہاں پر فائدہ پہنچانے کا پریاس کر رہا ہے اور بھاگی کی بات کر رہے تو بھاگی بھی نشت روپ سے آپ کے ساتھ نہیں ہیں اپنی نوکری اور بھیاپار سے سمبندی ترتن یہ تو اوشی منتسند پار پتر سے جاگت پراکل دھارن کریے آپ اگر آمدنی کا بھی جتن پہنیں گے تو بھی آپ کو لاب ہوگا تو جہاں جہاں آپ کو پرابلم ہے ان سے سمبندی ترتنوں کی اوٹھیا دھار کرنا آپ کے لئے اوشی لاب کاری ہوگا آپ چاہے تو یہ اوٹھیا ہمارے یہاں سے بنوا کر منتسند کرا کر گھر بیٹھے بھی پراپت کر سکتے ہیں یہاں بات کروں ہوں مکر راشی والی بیٹھتیوں کے بارے میں مکر راشی والی بیٹھتی ہیں اگر آپ پریم سمبندوں کو لے کر پریشان ہے پریم سمبندوں میں آپ کے سمبند خراب ہوتا ہے تو دکھائی کریں سابدھانے ساتر کریں پھر بھی نیراشا کو دور کرنے کے لئے ابویدک اسٹولوجی کے چھوٹے چھوٹے اپائے کریں اپنی جنم کنگی دکھا کر تو نشت روپ سے آپ کے پریم سمبندوں میں صدہر لانے کے لئے بھرپور روپ سے آپ کی مدد کریں گے تو اس کے لئے بھرک آؤٹ کرنے کا پریاس کریں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہم ہماری مدد بھی لے سکتے ہیں یہاں ان لوگوں کے بارے بات کر رہا ہوں جن کو اپنا مکان نہیں ہے سمبھاونا میں مکر راشی والی بات نہیں کر رہا مکر راشی والی بات لیا تو کچھ خبری مکان سے سمبند اگر وہ کچھ کرنا چاہتے تو کر رہے ہیں ان کے لئے اچھا سمیں آئے ہوا ہے کہ جو لوگ ایسا نہیں کر پا رہے ہیں تو یہاں ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں تو جن کے اپنا مکان نہیں ہے تو وہ ویڈی کے اسٹلوجی کے چھوٹے چھوٹے پائیوں کا سہارا لے کر اپنا خود کا مکان کھریتے کی تشاہ میں تیجی سے آگے بڑھ سکتے ہیں اور چاہے تو اس کارے میں مدد بھی لے سکتے ہیں یہاں بات کروں گا کم راشی والی بیپتیوں کے بارے میں کم راشی والی بیپتی دیکھیں حالات جو کہہ رہے ہیں آپ اپنے آپ کو مجموط کرنے کا جتنا مجموط کریں ہوتا رہے ہیں آپ کو لاب ہوگا اور آپ کا لاب سبی کو خوشیاں دے گا آپ نے گھر پروبار میں پروبار جن کی ستھی چھیک نہیں ہے ان کے ساتھ اچھے سمب نہیں بن پائیں اور کیسے آپ کو امندی میں نقصان ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے یہاں بات کرنا چاہوں گا بھائی بہن آپ کے بھرپور روح سے ساتھ دے کر آپ کے باہو بل بنے ہوئے آپ کے بھارنی سے ساتھ دے کریں ہوتا تو ہم بات کر رہے تھے آپ کے بھارن میں بہت کر رہے ہیں نوinate شدی رہی ہے آپ کے بھارن میں پر رہی ہے کینٹو یہاں میں ایک بات مجموط سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کے جو سب سیادہ فائدہ ملتا ہو فیرانہ ہے آپ کے جیون ساتھی سے ملتا ہو جو لوگ سادی شدہ ہیں ہیں flavor جیون ساتھی کے ساتھ اگر جیون ساتھی کے ساتھ ناکری پروشن انکیم سفلتا ہے سرگاری تیزی طرح سے کوئی بینیفیٹ یا کبھیلی وجہ میں سفلتا ہی یہ سوچنا آپ کو پرابت ہو سکتی ہے اور ساتھی ساتھ موقع پر چوکہ مار سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ اگر اپنے پریم کو صحیح طریقے سے سمال سکتے تو وہ شادی میں کنورٹ ہو سکتا ہے جرورت ہے صحیح دشاہ میں پریاث کرنے کی اور شادی کے افسر کو میٹلیز کرنے کی یہ چانس بھی آپ کے ساتھ بنا ہوا ہے یہ لوگ شادی شدہ نہیں ہیں وہ شب سمیہ کا فائدہ اٹھا کر اپنے شادی کے لڈوں کو کھانے کا پروگرام بنائیں اس موقع کو حاصل نہ جانے لیں بھاگی کی بات کروں گا تو یہاں بھاگی کے جو حالات ہیں نشت روپ سے آپ کے ماتا کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں ماتا کا عشیوان لیکن اپنے بھاگے کو مجبوط کرتے رہیے گا آپ کو عوش ہی لاؤ گا اور یہاں کمر عشیوان لیکن جہاں جہاں ہی ستھان پر آپ کمجور ہیں جیسے آپ کا خود دھرے کمجور ہیں آپ کے بھاگی کے حالات یہ تنی بڑیاں نہیں ہیں حالانکہ ماتا کا عشیوان لے گا آپ کو صدار سکیں گے اور نہ آمدنی کے حالات اچھے ہوتے ہوئے تو ان سبیت میں اگر آپ سارتھک پریاس کریں گے تو آپ کی جیوان میں خوشیہ آئیں گے کاریستھل کی بات کریں تو یہاں پر آپ کے بھائی بہن بھنکوک مدد کر سکتے ہیں آپ کو مجبود کرنے کے لئے نوکری یا بھائی پار آپ جو بھی کرتے ہیں اس میں آپ کو مجبود کر سکتے ہیں یہاں بات کروں گا آپ کو آمدنی کے لئے جاتا کی سمبھاونا بنتی بھی نظر آ رہے ہیں سادہان رہے ہیں صدق تپ جو سوچ سمجھ کریں جو چاہیں وہ کرنے کا پریاس کریں اور اپنی آمدنی کو بنانے کا پریاس کریں جبکہ اس کے چانس تھوڑا کم لگ رہے ہیں تو یہاں میں آمدنی سے سمبھنگ گرہ کو بھی آپ کو مجبود کرنا ہی ہوگا تو کم براشی والوں جہاں جہاں آپ کم جو رہے ہیں ان گرہوں کو مجبود کر کے آپ اپنے جیون میں خوشیاں لاسکتے ہیں ان سے سمبھنی ترتلوں کی اونٹیاں پہن کے آپ اپنے جیون میں اپنے آپ کو مجبود بنا سکتے ہیں اور یہاں میں بات کرنا چاہوں گا آپ کے پریم سمبھنوں کو لے کر تو آپ کے پریم سمبھن نشت روپ سے شادی میں کلوٹ ہوتے کو دکھائی دے رہے ہیں جیسا میں پہلے کہہ چکا ہوں لیکن جو لوگوں پریم سمبھنوں کو لے کرنے راش ہیں چاہے وہ پھر کمبراشی کے ہیں ملتی سے کمبراشی دیکھتے ہیں اپنی یا پھر کسی اور راشی کے ہیں تو یہ سبھی بھی ویدی کیسٹولوجی کے چھوٹے چھوٹے اپائے جن میں آپ کو کوئی اللو کی بکرے کی مرگی کی بلی نہیں دینی ہے ویدی کیسٹولوجی کے چھوٹے سے اپائے کر کے آپ لاغ اٹھا سکتے ہیں جو کس سال میں آپ کو ایک یا دو بار ہی کرنے ہوکے ہیں اپنے جیون میں خوشیاں لانے کے لیے تو اس سمیے کا صدیو پر کرنے کا پریاس کریں ساتھی ساتھ گلتی سے بھی کسی کی اپتی کی جھوٹی جمانت نہ دیں کوٹ میں گواہی نہ دیں جھوٹی مرنہ آپ کو خود ہی پریشانی لگ جائے گی آپ کوٹ کچری سے دوری رہے تو آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا اور ایک اور خاص بات گلتی سے بھی کسی سچے دھرم گروہ کا اپمان کرنا یا کسی مجدور کی بددعا لینا آپ کے لیے بھاری نقصان کا کارن بن سکتا ہے یہ سبی راشی وانوں پر لاغ ہو ہوتا ہے اور یہاں میں بات کرنا آپ چاہوں گا مین راشی والی وقتیوں بلائے میں مین راشی والی وقتی جیسا کی اس پر صبح سے میں دیکھ پا رہا ہوں کہ آپ کا اپنا گھر ہے خلاب ہونے کی بیچے آپ کو پریشانی آرہی یا اپنے گھر کو ٹھیک کریے آپ کی کاریستل برگیار آپ پریشان ہو رہے ہیں لوگری میں بھی پریشان ہو رہے ہیں یا بیابار میں بھی پریشان ہو رہے ہیں تو جب آپ اپنے آپ کو بھرمید کر لیں گی تو ایشی استیتی نہیں آئے گی پھر بھی آپ کی پرباجن آپ کو آپ کو سپورٹ کرنے کا بھرپور پیاس کر رہے ہیں تو ماتا کے ساتھ کے حالات ٹھیک نہیں دکھائی تیرے سابدھان ہے ماتا کے سواست کا خیال لگنا آپ کے لئے اتنی دابشک ہے جیبن ساتھی کی سواست کا بھی خیال لگئے اپنے سواست کا بھی ساتھی ساتھ خیال لگئے ارنا پریشانی میں پریشانی میں پس سکتے ہیں بیمار ہو سکتے ہیں شترو بھی آپ کو نقصان پہنچانے کا بھرپور پیاس کر رہے ہیں آپ کے گھر پر آپ کے کاریستر دونوں ہی جگہ پر شترو آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں کوئی ینت تند کا سہارہ بھی لے سکتے ہیں ایسے شتروں سے سابدھان رہے ہیں اگر آپ ان کو کنٹرل نہیں کر سکتے ہیں تو آپ ہماری مدد لے کر کنٹرل کرنے کا پریاس کر سکتے ہیں یہاں میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے وجہ سے آپ کا جو بھاگ دی کا گھرہ ہے وہ آپ کی وجہ سے آپ کے کٹم جنوں کی وجہ سے مجبوطی پردان کرے گا آپ کو کٹم جنوں پہ سہارہ لیکن اپنے بھاگ کو بجید کرنے کا پریاس کریں کاریستر کو ٹھیک کرنے کے لیے برسپتی دیکھتا کہ تانتک بیج منتوں کی اکمال اپکراج کی اموٹھی ہمیشہ دھاران کریں ابھی آپ ان کو ٹھیک کروائیں گے یہاں تک میں آپ کو کہہ رہا جاؤں گا آپ بھاگی کی بھی اموٹھی بھی اموٹھی بھی ایک اوششہ ہی دھاران کریں اب آپ کو لاب ہوگا اپنی آمنی کو بنانے کا پریاس کریں ورنہ آپ کی آمنی نہیں لگاتار آپ کے لیے پریشانی کا سمبک بن جائے گی تو اپنی آمنی بنانے کے لیے آپ جو کچھ بھی کر سکتے کریں آپ چاہیں تو ہماری مدد بھی لے سکتے ہم بھر کو مدد کرنے کا پریاس کریں گے آپ کو انت میں میں بات کرنا چاہوں گا مینہ شی والے ان ویقتیوں کے بارے میں جو پریم سمبندہ کو لیکن پریشان ہے پریم سمبندہ کے ایسی یاتر کرنے کی سمبھاونا بن سکتی ہے ایک کاریستر کی مجھ سے بھی یاتر کی سمبھاونا بنتی کی نظر آرہی ہے اور ساتھی ساتھ یہاں میں بات کرنا چاہوں گا ان ویقتیوں کے بارے میں جن کے بعد اپنا خود کا گھر نہیں ہے آفیس نہیں ہے دکان نہیں ہے شروع نہیں ہے کوئی ایسی سبی ویقتی ان سے سمبندید گہہوں کو مجھوڑ کر اپنا خود کا گھر دکان شروع اکتیادی کھریدنے کے لیے آگے بڑھیں تب ہی وہ لاب اٹھا سکیں گے آنے والے سمبھ اپنا خود کا گھر آفیس دکان شروع فیپٹری تیادی کھرید تو آج کے لیے بس اتنا ہی شیگری کو نیوڑا کا دھو گی آپ کے نئے گھر گوچر کے ساتھ تک تک کے لیے آگیا دیجئے جائے شنیدے میرا نام ہریپال ہے میں اشار پروڈیسٹک پنجاب پر رہنے والا ہوں میں لگبہ ایک مہینے پہلے یہاں گرو جی کے پاس آیا تھا تو سمیہ میں بلکل جیروہ رکھا تھا جیز میرا کوئی بھی کام نہیں ہو رہا تھا لیکن جیسے جو رنگ سپین رکھی ہیں میں نے انہوں نے ڈالنے کے لیے گولا اور میں نے ان کو فالو کیا اور فالو ہونے کے بعد میں میرے ہم سے کم 20 سے 20 دن میں میرے رجل ملے شروع ہو رہا ہے اور آج میرے امیگریشن کے کام میں کم سے کم بھی پانچ بیدہ ہو چکے گئے ابھی اور بھی کام ہو رہے ہیں باقی اور لوگوں کے لیے آپ کو میسیج دینا چاہیں گے مارکت میں بہت سارے فیک لوگ گھومتے ہیں جو کہ دعوے کرتے ہیں کہ میں یہ پیناتے ہیں وہ کرتے ہیں میں بہت جاگ ہو لیکن میں سب سے اپنی بینتی کرتا ہوں کہ آپ یہاں آؤ گرو جی کو ایک بار آفسر دو آپ اپنی جنم گلگی دکھائیں اور جیسے گرو جی بلے ویسے کرو آپ موسیقی